توہادِ دردہاں ادنا سوالی رسول اللہ توہادِ دردہاں ادنا اسلام علیکم ناظرین پروگرام بیساخ اور طورہ مزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلیویجن مرتان دے سرود کے تو حاضر ربی اللہ ولدہ مہینہ ہے اور میں سمجھ دا کہ آج دا سارا پروگرام سارے سال دے سارے پروگرامتوں زیادہ اہم اور وڈا پروگرام دنیا دی سب تو وڈی شخصیت دا ذکر آج دے پروگرام میں چھوسی جنہیں بعد اللہ تعالی نے خود فرمایا وما رسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین کہ میں تاکو سارے جہانہ کی ترحمت بنا کے بھیجیا جنہی شخصیت رحمت بن کے آئی ان شخصیت دی تعلیمات ان شخصیت دے اقوال ان شخصیت دا اٹھن باون سارے معاشرے دے اٹھتے کیا اثرات مرتب کریں دے یقینی طورت ہے میں سمجھنا کہ سارے معاشرے دا جنہی بنیاد ہے وہ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اٹھتے رکھی گئی ہے اور کیا آسان ان دے اٹھتے عمل کر کے اپنے زندگیوں کو کمیں بہتر کر سکتے ہیں اے ہی سارے آئی دے پروریم دا موضوع کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آداب معاشرد این موضوع تے گفتگو کرنے کے سانے موجود ہیں ملک ممتاز ماہر تعلیم اور سکولر جناب خالد محمود شاہین صاحب تاکوہ سنجی آئے کون آدھیں آئی دے پروریم سارے دوجہ مہمان بھی سکولر ہیں اور دانشور ہیں اور اقصد سارے پروریم آدھیں تشریف گھنکے آدھیں جناب محمد اکرم حریری صاحب اکرم صاحب تاکوہ خوش حامدی دا دیا خالد صاحب ربی اللہ والدہ مہینہ ہے اوہ سارے دے پہے ہیں کہ ہر پاسے بہار چھائی ہوئی یہ خوشی آدھا ایک تصور آدھا پہ جی مطلب جہاں تو گزر دے ہیں لوگاں نے اپنے اپنے انداز دے نال میں سمجھ دا کی ایدے ویچ سے آپ دی آمد دا جڑا ہے خوشی ہے اپنے اپنے انداز نہ منامندہ بھی ایک الگ میں سمجھ دنا کے ایک احساس ہوندے اساں جڑھیں دے دیں آپ تھی تعلیمات کو کہ انہاں تعلیمات نے سارے تے جڑھیں معاشرے دے پہے جڑھیں شہمہ دے دے پہے ہیں اساں دور تھی گئے ہیں انہاں دی تعلیمات اور جڑھیں خرابیاں پیدا تھی اندے پہے ہیں او کو تساں کی میں دے دے پہے ہیں عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شاہ لی صدری وی حسر لی عمری وحلول اقدتم مل لسانی یفقہ وکولی پہلے تب ہم بہن شکریہ تساں اعزاز بخشے کے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہیں ہستی دے بارج اساں کو جارس کر سبوں بے شک کہ میں سمجدنا کہ آپ دا ذکر جڑی سبانتے آوے اعزاز والی گال ہوں دے اندے کیتے اعزاز جڑھیں دے تھا پہ اندے کیتے اعزاز جڑھیں سندہ پہ اندے کیتے اعزاز جڑھیں لکھ دے جڑھیں پڑھ دے یہ کتنا بڑا ذکر ہے اور اگلا مرحلہ ہی ہوندے کہ انہا تعلیمات ہوتے جتنا بھی تھی سگے اپنی کپیسٹی دے ویچران دے عمل کروں جتنا زیادہ سا عمل کریں دے چلے ہوئے سوں اتنا سا دے ویسے بلندیے جڑے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شان و رفاہ نالا کا ذکرہ کے جڑھا وال انہا دے ذکر کرے سی جڑھا وال انہا دے طریقے ہیں دے چل سی او بھی او میں رفت دے درجیاں دے پہنچتا چلا ہوئے سی بے شک بے شک مقصد تا اسلام دا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ساری تعلیمات دا پوری دنیا ہے جا امن اور خوشی اور پیار محبت انہا دی گال تو ساکار چھوڑی ہے امن دیکھو نا مطلب ہون این دنیا دا جڑھا سب تو وڈا مسئلہ ہے او امن چل دا پہ اور خود پاکستان دے ویچ بھی ٹھیک ہے اور او پیغام بھی یوں گھنکی آئے نہ ان دے ویچ کوئی چھوٹا ہے نہ وڈا ہے نہ گورا ہے نہ کالا ہے نہ کوئی امیر ہے نہ غریب ہے برابری دی سطح دوتے آکے جڑھا دے آپ دا پیغام سب کو نظر آن دے جی میاں بیوی اللہ بن دے ان دے بعد ایک نوہ گھر جڑھا ہے ان دے آغاز تین دے او گھرانے مل کے ایک معاشرہ بنے دے انہاں گھرانے دی آپسے جڑی تال میل ہے میل جول ہے آمن بنیان ہے او ساری معاشرہ دے دیکھو نا او پہلا رشتہ ہے میاں بیوی دا والا اغلا رشتہ ہے ماں پیودا ٹھیک ہے نا دیکھو نا معاشرے دی بنیاد اتھاؤں رکھی گئی جی اون دے واسطے جڑھے اصول سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساکو سکھا دیتے ہیں اپنے کول نال اپنے عمل نال اور بہل صرف اپنی ذات تک نہیں ہے ساکو معاشرہ بنا کے بھی تشکیل کر کے او دکھا دیتا کہ کوئی اے ناک ہے بھی ساکو کوئی موڈل دکھاؤ بھی ایسا کی ہو جہاں میں سمجھ دا کہ جڑھاں انہاں دا اپنی آل دے نال اپنے صحابہ دے نال جڑھا رویہ ہائی بول چال دا طریقہ ہائی او سارے کیتے میں سمجھ دا کہ میں شاہ رہا ہے اور زندگی گزارن کیتے ہیں اندے چڑھیاں خاص طورتے چند چیزاں ہیں قرآن دی تعلیمات دے تحت سورہ حجرات بہن ہی جامے اندے پیغامات ہیں انسان واس سے معاشرت دے حوال نال اندے دو چار چیزاں ایسے ہیں جنہاں ہوتے میں چاہ ساں کیا ساں گفتگو کریں میں گفتگو تارکل سننا بھی چاہ ساں نیکن سارے روجے میں ہمان ہیں نظر تھوڑا جی گفتگو کرنا نہ کریں بلکل دے ظاہر ایک موضوع اجدہ یو ہے جہاں ہے ایک اصحاب مل کے ذکر کرنے عبادت کرنی ہے جی اکرم صاحب تو ساں کیا سمجھ دے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جڑی حیات مبارکہ ہے اندھی متر روشن دے ویچ سارے جڑے معاشرے دی جڑے مسائل ہیں اسا کی میں حال کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العوال دی آمنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جلدے ذکر آن دے جی فوراں بعد ذہن چاندہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جڑی وحی مبارکہ نازل تھے اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جڑی چیز نو اجاگر کیتا گئے وہ آپ دے اصحاب ان پہ بے شک سیرت دے کتابہیں سا پڑھ دے ہیں سننے ہیں جی آہ سن کو پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جلدے گھر تشیف لے آئے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ساڑی والدہ محترمہ انہاں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پریشانی نو دور کر کے آپ دے انہاں اصحاب دے تذکرہ کرن دے ہوئے ہیں آپ کو حوصلہ دیتا ہے اچھا انہاں کو اتنا یقین آئی کہ اے اصحاب جڑے ایسے ہیں جڑے معاشرت دے ویچ اگر کہیں انسان دے ویچ پائے ورنن تو او انسان کناوی پریشانت خوف زیادہ نہیں تھی واہ واہ تو انہاں اس یقین نہ لاکھا ہے کہ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ عبدا اللہ دے قسم اللہ توہ کو کناوی رسوا کہنا کریں سی بے شک کیوں فرمایا کہ انکا لتستق الحدیث آپ سچ بلنا لین وانکا لتسل الرحم رشتہ داران دے حقوق ادا کریں دین و تکری الزیف مہمانہ دا جڑے مہمان نوازن پہ جڑے مواشرے بیچارے دبے ویال افراد دین انہا دا سہارا بنانا لین و تکسیب المعدوم یعنی انہاں فرمایا کہ جڑے کما نہیں سکتے آپ انہاں نو خود کما کے دین دین و تعینو علا نوائب الحق اچھی خوبیاں بیان فرمائیے کہ آپ ہمیشہ حق دا ساتھ دین بے شک اور جڑے انسان دے ویچ اے خوبیاں انہاں مواشرے کنا رسوا نہیں ہو سکتا ناکام نہیں ہو سکتا ناکام اللہ رب العزت نے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی انہا دی زبان مبارک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں اعصاف نو اجاگر فرمایا ہے بے شک بے شک پیڑے مواشرے دے ویچ ایک قلیدی کردار ادا کر سکتا بنیادی دیڑے ہیں نا ساڑے پلرز بند دین نا جی جی بلکل وہ پہلی وحید بعد ہی تیہ تھی ہے نا جی جی یہ بڑی اہم گال ہے بلکل بلکل با دیکھو نا اس سلسلو اللہ رب العزت نے کس طرح ساڑے سامنے رکھے آپ دی سیرت نو کیونکہ آپ دی سیرت نو اللہ رب العزت نے ایک آئیڈیل بنامنا آہا ساڑے واسے کہ آمد تا کامنا لہر فرد واسے تے لوجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نبوہ دا جیڑا مرحل ہے اوہ حجرت دے موقع تو جیڑا دا ظاہر ہوندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے ویندن تے صاحب زہرہ سامنے پڑھ دیاں سن دیاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے استقبال واسے اہل مدینہ بار آ کے جمع ہوئے انہا آنکہ اپنا خطاب یعنی جیڑا فرمانا آئی اوہ سنن واسے اچھا اندھے زمین نے ایک میرے ذہن نے چھنگال آن دی پہ یہ کہ اس وقت اہل یہود نے نا مشاورت انہوں کو پتہ دے ہا کہ ایک نبی آمان آل ہے انہا مشاورت دے نال اپنے ایک موڑے عالم دین جیڑے اس وقت تراد دے حافظ بھی ہن حبرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی ان انہوں کو بھیجا کہ اوہ آپ استقبال واسے ونن تاکہ اوہ آ کے واپس سا کوئی قائل کرن کوئی گمراہ نہ تھی وہ دے نعوذ بیلہ تے اوہ جللے آئے انہوں میں جللے ایک خطاب سنے ہیں فوراں مسلمان ہو گئے ہونہ آپ سے سندہ افتتائی جیڑا خطبہ سے سننے ہیں تے انہوں دے بظاہر عام گا لیا گیا لیے دنیا لیکن دیکھو اوہ ایسی بنیاد بنی ہیں زابطہ حیات میں سمجھتا ایسی بنیاد بنی ہیں کہ اوہ ریاست نو جیڑا پوری دنیا واسے ایک آئیڈیل بنا لیتا ہے اوہ چار خوبیوں اگر چار خوبیوں بیان فرمائیا کہ افس سلام لوگو سلام نو آم کردو واسل الارحام رشتدارن دے حقوق ادا کردو دیکھو نے انسان دا دنیا سب تو زیادہ تعلق آلے رشتہ دارے ہیں صحیح کہ آلے اگر اساں انہوں نے بنا کرے کھیس ہوں تو ساڑی بنی را سی صحیح کہ آلے اور اگر اے وگڑ ورنن تو شاید اس تو وڈا کو زلیل کرنا لے دنیا کو بھی یہ بدہ گیا صحیح کہ آلے تری جگہ علاقی کے آپ سے تعلقات نو ڈیویلپ کرن واسے واتی متعام انہوں واپسے یعنی آپ سے تو کھانا کھلاو صحیح ایک مثالی معاشرے تصویر بن دی پہی اگر مل کے باسند ظاہر غمہ دار تذکرہ ہو سن دکھ درد خوشی دے پوری انسانیت گھرانے دا روپ اختیار کرویں دیئے ایسا گھرانہ جڑا باہمی جڑا پیار محبت اور آمن اور سلامتی نال جڑا آیا ہو جب دیکھو یہ تریا چیزاں وہ معاشرت نال تعلق رکھیں چوتھی جڑی گال بیان کی تھی آپ سے فرمایا ہے کہ اس وقت نمازہ نو ادا کرو جلے لوگ ستے پہون تسا اپنے رب نالہم کنام ہو بڑی سونھی گال اکرم صاحب نے میں سمجھا تسا خالد بھائی سورہ حجرات جڑی اہم چیز ہے وہ جلے میں چاہنا کہ تھوڑا جیاں گفتگو کی تھی بنجے اسا لوگ جڑھوے لے بے دے معاملات دخل دیمنا شروع کر دینے ہیں صحیح ٹھیک ہے گفتگوئیوں تھی اندھی بھینے آج کال دے دورے چسا آیا اون پیمانے تے پورے اتر دے ہوئی ہیں یا کوئی نا یا صرف نہیں نہیں مطلب سارے خرابیاں دی ملکڑی وجہ ہے ایسے تو مطلب ساری مطلب ڈینائی کر رہے ہیں تعلیمات تو دور تھی گئے بلکڑا ایک بڑا اہم جڑا حکم ہے لا ہے کہ نہیں مطلب ان دے کوئی گنجائش کوئی نہیں کہ تھوڑی بوں کہیں بے لے کہیں دی ٹوہ کار گھنو تک خیرے لا تجسس ہو کہیں دی بھی ٹوہ نہیں لامنی کہ کون کیا کرنا پی ہے تو سارے یہ دیکھو کہ سارے آج کل دے معاشرے جڑے گھرانے آنے دے ویچ چپکلش داغاز تھین دے وہ ہی چیز تو تھین دے کہ اپنے معاملات چھوڑ کے بے دے معاملات دفع دینا شروع کر دینا ہے اور جن دی وجہ تو والچپکلش پیدا تھین دی اور آپس اچ جڑی پیار محبت اچھ دھراڑ آنے شروع تھین دے اچھا ایک بیا چھوٹا جیاں ٹکڑا یاد آنے پیا ہے قرآن شریف اچھ کہ کولو لننا سے حسنا وہ کتنی خوبصورت گال ہے اور اندے لننا سے اے نہیں کہ سرما پیو نال اچھا بولنے یا بہن برا نال اچھا بولنے یا توارے کوئی اتے افیسر آبے ٹھے تھی اندے سامنے جھوک بنجنے تھی اندے سامنے چنگا بولنے بنا کو ایکزیمٹ کر دیتا ہوئے لنناس سارے لوگانال اور دیکھو کہ اے ایسی چیز ہے جڑی اگاں جڑی سور رحمان ہے اندے اللہ تعالی نے انسان کو بیان جڑا سکھاون دی گال فرمائیے کہ اللہ محول بیان اندہ جڑا اندی امپلیمنٹیشن ہے وہ این آیت ایسی تھی اندی پی کہ کولو لننا سے حسنا کہ جڑے رب نے تو کو بیان سکھائے اندہ بیان دے استعمال کی میں کرو لوگانال سونا بول کے بیان با 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 اچھا اے مہونی اکرم سیم نے بڑی اچھی گال کی تھی چار جڑے مطلب ہے کہ سلام عزیز و عقرب دستر خان اور اندے بعد چوتھا انہاں نے آکھا کے عبادت عبادت اصلا میں دیتے پی ہیں کہ سارے معاشرے دی بچوئے ساری شہمہ آئسہ آئسہ ختم تھی اندیا پی ہیں اصلا دور تھی اندے پی ہیں مثلا ہکمہ فیلے اصلا اسلام نہیں گھن دے سارے اپنے دسترداروں دنال جھڑے چل دے پی ہیں اصلا مطلب ہے کہ اندنال بہ کے کھا نہیں سک دے کہ یاری چھوٹا ہے انہاں میں کیا کھا ساں اور جڑی عبادت وہ دکھاوے دی عبادت پڑ گئیں اندے معاشرے تے کیا اصلاحات مرتب تھے دیکھو سہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو اچھی جل بہن سارے سارے انہاں دے سونے ان اصاف ایک صفت اے ہے کہ آپ جڑے ظاہر و باطن سارے اندے سامنے شیشیالی طرح ہیں صحیح ہی ہجرت دا جی میں فرمین دے پہنو تھا ایک خاتون نے ڈٹھا لوگان دے زبانی انہیں گالیں سنیا آیاں صحیح جو قرآن چی موجود ہے وہ ترہاں ترہاں دے پروپ گنڈا تا کریں دے ان مخالفین تو انہیں جڑے لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انور ڈٹھا انہیں آکے کہ اے بندہ جھوٹا نہیں تھی سکتا واہ واہ ٹھیک ہے اے جڑی چیز ہے نا کہ ڈکھاوا اور اللہ کو خوش کرن دی بجائے لوگان کو خوش کرن دی خاطر اساں رسمن چیزیں کروں اور تسان جی میں فرمین دے پہ بھی کھانا اساں نہیں کھمین دے یا سلام نہیں کریں دے اے چیزیں بھی جڑھاں کرنے ہیں نا اور لوگان کو ڈکھاوان واسطہ کرنے ہیں ہاں مطلب وہ بھی مطلب ہے مطلب ہے کہ جتاں ساں کو اے نظر آن دے بھی فلانے کو اساں خوش ہو دا اتھو کوئی نہ کچھ ہے ساں کو مل سی مطلب ہے کہ تمہ اور لالہ جڑی اے او سارے اندر آن دی بھین دی پہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات توں ہٹن دی بجائے توں اور انہاں کو پورے شعور نال اپنے ہوتے لاغو نہ کرن دی بجائے اچھا اکرب صاحب بڑی اہم گال کیتی ہے کہ تعلیمات نبی بھی توں ہٹ دے پائیں اور شعوری طورتیں اپنے لاغو نہیں کریں دے پے اچھا اندھی ذمہ داری جڑی ہوں جڑی اصل گالے ہیں اندھی ذمہ داری کی اندھی ہوتے آن دی ہے نمبر ہکتے گھر جتھو مطلب ہے بال جو مطلب ہے آغاز گھن دے اندھی بعد والمکتب والممبر ٹھیک ہے نا تو ساں کیا سمجھ دیو کہ جڑی ویلے کولو لنازیہ سنگال کرنے ہیں تو وال ایڈی ترائے سارے معاشرے دے بڑے اہم پلرز ہیں انہاں دے بچ کیڑھے ایسے نے جنہاں نے اپنی غفلت دا اظہار کیتے اور وہ گال نہیں کیتے دیکھو جی ابتداد میں دے غفلت تھیں دی والدین دی ترفو حدیث مبارکہ ہے کہ کلوکم رائن وکلوکم مسئول ان رائیتی ہیں پہتے اگا حدیث ہے ایسا اے ٹکڑا تیسا سارے جاننے ہیں سن دینیاں پڑھ دینے ہیں کہ حدیث اتنی لیکن یہ حدیث تھی اگا تفصیل دیسائی گئی کہ مرد جڑے وہ اپنے گھر دے ہوتے زمان دارے بھی ہیں مردی عدم موجود کی عورت زمان دارے بھی ہیں حکمران جڑے وہ اپنی ریایت زمان دارے بھی ہیں والد ایک جڑا وہ سمجھیں دے کہ میں انہوں روٹی کپ لائیں دا پورا کرنے اندھی رہیش دے انتظام کرنے میں سارا کچھ کرنے لیکن او اس پاسو تو سوچنا اسے تیار نہیں ہوندہ کہ اللہ رب العصد نے جس واسطے سب کو پیدا کیتا ہے تے وہ دنیا کے اس مقصد واسطے بنایئے تے وقت ایک اختتام ہونڈا ہے تے آخرت دائم ہونڈا ہے اس مقصد واسطے اصلا تیار کرنے واسطے تیار کہنے والدی کوئی چیز گھٹ ہو گئے دیئے وہ اصلا پوری کرنے واسطے جی ٹھوم ہوئی چارہ کروں سر تھڑ دی بازی لا دینے لیکن دیکھو حدیث مبارکہ چاندہ ہے کہ سختی نہیں کرنے لیکن اے کہ اولاد تے اگر وہ نماز نہیں پڑ دیتے اللہ نبی نے فرمایا کہ والد اپنے اولاد تے سختی کرے صحیح ترہیت سال تک سمجھاندہ رہوے نہیں سمجھاندہ تو انہوں نے سختی کرے انہوں نے دیکھو اصلا اے ذمہ داری پوری کرنے اگر والد خود نماز نہ پڑ دو ہوئے تو والد سختی کیوں ایک ریسی وہ تو ہے نا کمی کتائی تھی یہ ہے نا کہ سب تو پہلو گھر تو ہی صحیح ہونڈ دوچی ہے کہ اگر نفسیات نو اگر لٹھا بنے تو ہیک آداد جو یہ انسان دے وے ڈیویلپ ہون دیئیں او ہے کہ پیدا ہون تو بعد آہ سولہ ستارہ تار تک میکسیمم بیندین او آداد ڈیویلپ ہو گئے صحیح اور او انہوں نے وقت زیادہ تر ہون دے گھارج گزرد ہے اے غفلت ساری ہون دی تے گھارج پہی ہے اگر گھارج گھارج ہون دی پہی ہے ہون بال جڑا ہے اکرم صاحب بال ہون گھارج نہیں ہون دا زیادہ وہ تے ماہر تعلیم بھی بیٹھے ہیں انسٹیٹیوٹ دے ہیڈ ہیں انہوں کو پتتا ہے کہ ہون بال نے بڑھنا شروع کیتا چلانا شروع کیتا تو بال ہون کو انگل نہ لاکے سکول دے حوالے بھی ساری جان چھوڑے اے ہون وستر رہے ہیں اسازہ کرام دا ہے اے فرماو خالد صاحب کہ اسازہ کرام دی جڑی تربیت ہے او کتنا اثر انداز ہی دی ہے ہون نے تُساں ایک بڑی خوبصورت گال کی تھی کہ خود جر نماز نہ پڑھ سی او بالا کو کیمیں سمجھے سی ہون ای ہو جڑا کلیا ہے کیونکہ بچہ جڑے نفسیاتی طورتے جتنا ریسیپٹیو ہوندے اپنے استاد دی گال دی طرف شاید باپ یا ماں دی گال کو اتنی اتھارٹی محسوس نہیں کراندہ پی ہوندہ جتنا استاد دی گال کراندہ کئی دفعہ ذاتی تجربہ بھی تھی آگے بچے کو آسان آدھیں فلانا لفظی ہیں آدھیں نہیں سارے ٹیچر نہیں آنکھ آئی ٹھیک ہے ہون او کیا آکھنا کافی ہے صحیح قرآن شریف ہے اللہ تعالیٰ قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ہاں یہ بہت بڑی گال ہے کہ ایسی گال کرو جنہیں تو ساوال عمل نہیں بے کرنے صحیح گال ٹھیک ہے سارا ہون جڑا استاد ہے وہ کتاب پڑھے سی وہ سبق رٹوارے سی لیکن ان دے اپنے عمل ہے جب تک شئیہ نظر نہیں آمنی اور یہ صرف سارا جڑا جنرل ایڈوکیشن وہ اپنے گال کی تھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنرل بھی صرف این سیکٹر تک محدود نہیں جڑا سارا امام مسجد ہے وہ بطور انسان جڑا لوگو معاشرے دے ویچ لوگانال اٹھ دے باندھے اندھا کرداری تک مثالی ہونا چاہتا ہے میں ممبر علی گال پاس آمنا چاہتا ہوں کہ اساں برائے راست سارا معاشرہ جڑا ہے اندھا جڑے ہوئے مسجد دنال بڑی پیاری تساں گال کی تھی کردار جڑا تھا مسالی ہونا چاہتا ہے وہ بطور پہلے آنا شروع کہ اللہ رب علیہ وسلم جللے نبی سے انہوں آکھا ہے کہ اپنے رشتہ داران تا توجہاں تا اللہ دا حکم پہنچاؤ صحیح آپ سے سمجھلے صفحہ مروہ تھی کٹھا کیتا سارے انہوں اتھے آنے سارا انہوں ایک پیغام نہیں لیتا کہ تساں کلمہ پڑھ بلکہ ایک نفسیاتی تاورتی وار کیتا فرمایا کہ اگر میں تو کوہ کھاں کے پہاڑ دی اوڑتے کو لشکہ راندہ پیئے کیا تو اسے میری گالتیں یقین کر لے سو تو انہوں نے آکھا ہے بلکل اس وقت ہے کہ ما جربنا اللہ صدقہ کہ اصلا تو انہوں عزمائی ہے صرف سچی بولے لے عزمائی ہے اس تو بعد فرمایا کہ دیکھو کردار سامنے رکھے سوں تو ساڑھا پیغام جڑا اثر کرے سی لیکن اگر ساڑھے کردار جھولے ٹھیک ہے کہ انسانی ناتنال کوئی کمیہ کتائیہ ہو سکتی لیکن ایک مستقل انہی عادت جڑی ہے او ساری تبلیغ نو ساری نشور اشاعت نو او غیر معصر کرے اور سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سچائی ایسے درجہ کمال تے پہنچی ہی ہے کہ بعد اچھ روایتہ ہیں چاندہ کہ ابو جہل کو پچھا گیا کہ اگر توں اون ٹائم پہاڑ تے چاڑ کے دیکھ گھنے تو اون ٹائم پہاڑ سے لشکر نہ ہو گیا تو والا تو کیا کر رہے ہیں تو وہ آکھن لگا کہ میں اپنے اکھی تے شاک کار گننا میں این چیز تے شاک کار گننا کہ شاید میری نگاہ اچ کوئی کمی ہے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیڑے انہاں دی سچائی اچ کوئی شاک نہیں اور اے او سچائی اونوے لے شاک تو بالا تر تھی اندی جیڑے لے سارے کردار دا حصہ بان اچھا اکرم صاحب کردار دی گال تھی سارے معاشر دے وجراہ ہونے این والے سب تو ودا مسئلہ آگئے اوہ منافقت اوہ سارے مسائل گڑے ہیں اکثریت دی ہے میں سمجھ دا ہوں کہ نائنٹی نائن گڑے مسائل ہیں اوہ منافقت دیوائے تو تھی اندی پن اساں ایتھوں کی میں چھوٹکارا پا سکتے اے دوہرہ کردار این دا سوائے آپ سے صلی اللہ علیہ دے اتبا دے ہو کوئی حال گئے اگر اساں اپنے دلیں اللہ دی عظمت پیدا کرلوں تو اس تو بات جڑا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کروں تو اس طریقے دے حل ہو شکتے ہیں ہونے دیکھو ہیک اے نہیں منافقت اساں ہونے سوشل میڈیا دورے بھئی دھے ساری چیزیں ہیں اساں ہونے دے پا مندین لائے سکتے ہیں کئی ایسی چیزیں ہیں لیکن قرآن کریم دی اوہ ابتداغر دیکھوں کہ قرآن ہے اللہ دے ڈرن والے آس سے رہنمائی ہیں انہا مطلب ہے کہ اللہ کو نہیں دردہ انہوں دے رہنمائی نہیں بان سکتے ہیں جب تک اصاب نے دلیں دے ویچ اللہ دی عظمت پیدا نہ کرے سوں اللہ دے ڈر تے خوف نہ پیدا کرے سوں اس وقت تک اے ساڑے دہرہ پن منافقت ڈاج ڈیونا دھوکھا ڈیونا اے میرے خیالے ختم نہیں ہو سکتا دو جائے انہا طریق ہے کہ تربیت تربیت اس سے لحسن انداز ہو سی جب لے ساڑے دلے چاہے اللہ دے دار ہو سی خوف ہو سی بے شر تو سامنے کے لئے جڑی دل المتقین علی گفتگو ہے ان دی اگاہ ایک جات ہے بیا روخ اللہ صحیح ڈکھا ہے قرآن دی صفت بیان کریں دے کہ یہ دی بھی کسیرم ویزلو بھی کسیرم وما یزلو بھی اللہ الفاسکین کہ جب لے فیس کا لے پاس انسان ٹور پوسی اللہ دی کتاب تو بھی ہدایت نہیں ملنی اور فیس کے سب تو پہلی چیز ہی ہو منافقت اور دکھاوا ہے ان دے پچھوں کیڑی شئے ہیں او ہے کہ اساں جب لے سوچیں نیا نا کہ اساں اللہ دی بجائے فلانے لوکیں کو یا فلانے بندیاں کو جواب دے ہیں صحیح اون ویلے والا اساں انہوں کو راضی کرانا دی رہا تے ٹور پونے ہیں ساڑے واسطے اللہ تعالی کو راضی کرنا پریارٹی نہیں رہا دی ساڑے واسطے ایک چوائیس بانڈ میں دے کہ جڑے ویلے ازان آسی نماز تا ٹائم تیسیوں میں لے اللہ صحیح کچھ راضی کرے سوں وال جڑے ویلے نماز پڑھ کے بہرہ سوں وال بندیاں کو راضی کرن ٹور پوسوں ٹھیک ہے اتھو منافقت دیا ابتداد ہی ہیں دیئے اور ہی واسطے ادخلو فیس سلم کافہ دا مطالبہ کی تاگئے کہ اسلام اچھ وال پورے پورے داخل تھی اچھا اسلام دے مطلبہ جڑی اول داخل دیڑی گال ہے ان اصلا فرقین دے ویچ بٹ گئے ہیں جا او حد کون متین کرے سی کہ اے جڑی شہ ہے اے ٹھیک ہے اصلا خرابی بھی تھی اکرم صاحب تساہ کیا ہے خطبہ ہجت الویدہ ہے اس موقع تے آل صلی اللہ نے فرمایا کہ کہ تساہ اس وقت تک گمراہ کہنا تھی مطلبہ معاشرے دے ویچ تے فرقہ واریت کوئی نہیں لیکن چونکہ سارے سارے ممبر دے ہوتے اسازہ سارے گھران دے ویچ اے شاید بڑے تواتر دے نا ہمیں گال کریں کہ آپ سے فرمایا کہ قرآن اور سنت مضبوطی نال تھام لو تے تساہ قرآن گمراہ ناوسو وقت ایک بہی جڑی حدیث مبارک ہے آپ سے فرمایا کہ مسلمان بہت زیادہ ہوئے سن لیکن وہ سب سے چارے دی مانند ہو سن آپ سے فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا کیا مسلمان ان تعداد گھاٹ ہو سی فرمایا تعداد کہنا گھاٹ ہو سی لیکن وہ اپنے اپنے اتنا تقسیم کر چکے ہو سن کہ غیر جڑا ہوں دیتے وہ جلدی بھاری ہو سن صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ دے نبی اس لئے حق تے کون ہو سن فرمایا کہ مانا علیہ وآسحابی تیری گال تے میں ہاں تے میرے صحابہ اکرام اس گال تے اگر لوگ ہو سن وہ حق تے ہو سن صحیح وہاں دو جی گال جیدی سورہ بکرہ اللہ رب العزت نے فرمائیے کہ فین آمانو بمسلم آمان تم بھی فاقہ دہتا دو اگر تو سمیں ایمان انہاں لوگاں جیسا لیاس ہو جنہاں نے اللہ دے نبی دے دورے لے اللہ تے تو سمیں ہدایت تے ہو صحیح تو اے جیڑی گال لیاساں دیکھوں تو ملوم ہوندہ ہے کہ اصلا نام بھامی جتنے مردی رکھی رکھوں جتنے مردی فرکیں بڑھتے رہوں لیکن سدھے راتے آماندہ طریقہ او ہے جیڑا کرونے اولائے چاہا بیا یعنی اللہ دے نبی سسن دے دورے چھائی بے سکتہ لیمات دے او ہے زمینہ نچ اگر کوئی آندہ ہے اختلاف لیکن انہوں اس اختلاف اس قدر نہیں بدھا دے منا چاہیدہ کہ انہوں دے تے جناب کفر دے فتوے بلک اللہ پر منہ یلو جی چیزیں آمانن تو فرکیں انہوں ختم کرنے طریقہ ہی وہ ہے کہ بنیاد دے انسان خالی صاحب جو جڑی گال جو جڑی گال آمین دی نا کہ اچھا یہ تھا ایک بڑی خوبصورت گالی ہوئے کہ ایک ہوئی نہیں کہ اختلاف نہ کرو اختلاف نہیں ہم جاد ہوتے ہیں او نیچرل چیز ہے لیکن انہوں اختلاف کو بنیاد بنا کے تفرقہ پیدا نہ کر کے ہاں مطلب جڑی تفرقے بازی تھی گئی مطلب جڑی شہر انہوں نے مثالی معاشرے دی اکرم سے ہمیں آغاز دسی گئے جڑے والے وہی نازل تھے ان دے وچ کوئی یو جی گال کوئی نہیں مثالی معاشرے دے تھے نمبر ایک نمبر دو انہوں نے انہوں نے ذکر کیتے بڑا اہم میں چاندہ کہ خطبہ حجت الویدہ میں سمجھ دا کہ آپ دی ساری تعلیمات اپنی جاہد ہوتے آخری خطبہ ہے اوہی تو مکمل ذابطہ ہے اور اسہ انہوں کو مطلب اپنی زندگی دا منشور بھی تے بڑا سکت دے ہاں سارے تمام دفتران دے وچ سارے گھران دے وچ سارے تعلیمی اداریاں دے وچ بھی تو نمائیاں تو اور تو ہونا چاہیے نساب دا حصہ ہونا چاہیے دا ہائی ان دی کیا وجہ ہے کہ اساں اوپا سے توجہ نی دیتی ان دے اچ جڑی میکو سمجھان دیا نا سنگال اوہی ہے کہ آپ نے جو فرمایا نا کہ جڑی جی میں اے ڈہیں تو آرے واسطے مقدس ہے اے مقام مقدس ہے ہی تران تو آرے واسطے ہر انسان دا خون ان دی عزت ان دا مال او بھی مقدس ہے اے مثالی معاشرے دی مثال لگی ہے ساری ہیں ٹھیک ہے اچھا تو ساں اے دیکھو کہ اساں جڑے انداز ہے چھ تقدس دا سارے ذہن ہے چھ مسجد دا تصور بندے کہ انسان دا بھی ان میں سارے اندر تقدس دا تصور بندے یا نہیں بندے بندے اگر سارے معاشرہ مسجد اور انسان کو سارے دل جذبات بھردن ٹھیک ہے ساکوئی میں محسوس تھے اندر کہ سارے ایمان اجتازگی آگئی ہے بارہاں ربی اللہ اولا ہڑا ہڑے کیتے نا جیہا اندر بھار سارے جڑی ایک فضاء بن چکی ہوں کیا اوہو فضاء اپنے اردگرد انسان واسطے بھی محسوس کرنے ہیں یا کوئی نا کیونکہ اتھا تھا آپ نے ایگزیمٹ نہیں کیتا کہ صرف تو ساں مسجد دی اگر خدمت کیتی رقص ہو یا اکتھا چندہ دیتی رقص ہو تھا والتا ہے ٹھیک اگر کہ انسان کو حقیر کرنا شروع کر دیسا تھا کوئی فرق نہیں پہنگا ایسی عبادت تھا فائدہ کوئی نہیں تو معاشرت جڑی ہے معاشرت بیلڈنگ آنال تھا کیا ہے نہیں رویی دن آل ہے رویی دن آل ہے تو حالی اخلاق دن آل ہے جی اکرم سے میں ذکر کرنا کہ آپ سے سمجھا جتنی خوبی ہیں انہاں خوبی ہیں جو کوئی ایک خوبی بھی اپنا لائی ہی بننے تو معاشرت بڑی ہیں مصبر تبدیلیاں بے شاہ میں سمجھے نا کہ اگر آپ سے سمجھنے خوبی ہیں جو ہی خیر خائی اور خوبی بھی اپنا لوں تو معاشرت دھیر ساری بھلائی ہے جڑی جیڑی بہ 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 یعنی دین تے نصیحت نو برابر برابر تول دیتا آپ سے صحیح کہ دین ہے خیر خائدن بڑی سونہی گال کیتی جناب محمد اکرم حریری صاحب اور میں سمجھ دا کہ آج دے ساری پروریم دے جناب خالد محمود شاہین صاحب نیمی جو سارے آج دے پروریم دا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آداب معاشرت دے سارے دوئے مہمانہ نے میں عبادت کیتی ہے میں تے سمجھ دا پر اور جو سارا پروریم دے دے پر اوہی عبادت دے شمار تھی سی کہ اساں ان حسنی تا ذکر کی تے جڑی وجہ تخلیقی کائنات ہے ربی اللہ ولد موقع دے خصوصی پروریم دا بیلا مکتا پر اپنے مذبان شاکر حسین شاکر کو اجازت دیسو اگلے ہفتے والملاقات تھی سی خدا حافظ موسیقی موسیقی